یہ تو آپ کو آسانی سے سمجھا گئے اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تردد و صورت ہوتا ہے پریشانی منتے اگر بیٹے بیٹیاں زیادہ ہوں اب تقسیم کیسے کریں مثلا ایک آدم کے دو بیٹے ہیں تین بیٹیاں ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ بیٹے کو ڈبل بیٹیوں کو سنگل اب دو بیٹے اور تین بیٹیوں کو کیسے کتنا کتنا دیں یہ ہمارے لئے ایک بریشانی بن جاتی ہے اس کا سادہ سا اصول یہ ہے کہ بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر ملنا ہے آپ ہر بیٹے کو دو بیٹیوں کے قائم کام بنا لیں مثلا دو بیٹوں کے اگر بیٹیاں بنائیں تو چار بنیں گی اور تین بیٹیاں حقیقی ہیں چار اور تین سات پر تقسیم کر دیں سات پر اس جائدات کو تقسیم کریں جو جواب آئے وہ ہر بیٹی کا حصہ اسی جواب کو ڈبل کر لیں تو بیٹے کا حصہ نہیں سمجھائی کہ بیٹے کو ڈبل جو ملنا ہے تو ایک بیٹا دو بیٹیوں کے قائم کام ہے تو جتنے بیٹے ہوں ان کو دو بیٹیاں فرض کر لیں اور بیٹیوں کو ساتھ ملا لیں جتنا عدد بنے اس پر تقسیم کر دیں جو جواب آئے وہ ہر بیٹی کا حصہ اور اسی جواب کو ڈبل کر لیں تو بیٹے کا حصہ بن جے گا مثلا تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں تو تین بیٹوں کے بیٹیاں بنایاں تو کتنی ہوں گی چھ بیٹیاں بن گی دو حقیقی بیٹیاں ہیں آٹھ جائدات کو آٹھ پر تقسیم کریں مثلا چوبیس لاکھ رپیہ تھا تین بیٹے ہیں دو بیٹیاں پریشان بیٹے ہیں کہ یہاں کیسے کریں یہ تو پتا ہے کہ بیٹے کو ڈبل ملنا ہے بیٹیوں کو سنگل ملنا ہے لیکن اب کتنا کتنا دیں تو سیدھا سا طریقہ ہے کہ تین بیٹوں کے چھ بیٹیاں منا لیں دو اور آٹھ چوبیس لاکھ کو آٹھ پر تقسیم کریں کتنی جواب آئے گا تین لاکھ ہر بیٹی کو تین تین لاکھ دے دو اور بیٹے کو تین کا ڈبل کر دو چھ لاکھ چھ لاکھ ہر بیٹے کو مل جائے گا تین لاکھ ہر بیٹی کو مل جائے گا یہ ایک سمپل اور سادہ سا اصول بیٹے اور بیٹے میں تقسیم کرنے کا